اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں کیونکہ اس کو دبانے سے میری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور یہ بالکل فری ہے اسلام علیکم ہائی ایبری ون ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو کیسے ہیں سارے میرے پیارے پیارے بہن بھائی اور میرے پیارے بزرگ امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اور میں بھی علمدلہ بلکو ٹک ٹاک ہوں اور مورننگ کا ٹائم ہے یہ کچن میں آئی ہوں بریکفاسٹ بنا رہی ہوں بچوں کے لیے اور اپنے لیے بھی اور چاہ رکھتی ہے میں نے ایک بوائل ہو رہے ہیں اور ساتھ میں میں کروں گی بریڈ کو تھوڑا سا آئل کے اندر فرائے اور کرسپی سے جس طرح بریڈ تیار ہوتی ہے وہ کرسپی سے بریڈ کے پیس تیار کرنے ہیں میں نے آج اور بچوں کافی پسند ہے کرسپی اس طرح بریڈ کو چائے کے ساتھ کھانا اور بہت زیادہ آئل نہیں ڈاڑی فیو ڈراؤ پی ڈال کے میں ان کو کر رہی ہوں کرسپی تھوڑا زیادہ کر دیتی ہوں اس سے چائے کے ساتھ کھانا میں ان کو مزا آتا ہے چائے میں سب کے لیے بنا رہی ہوں تو آج کے میں ادھر کافی گرم ہے اور دوپ بہت تیز نکلی ہوئی ہے گرمی تو ہر جگہ ہی ہوئی ہے پاکستان میں انڈیا میں کافی کنٹریز میں بہت زیادہ گرمی اور بارش بھی نہیں ہو رہی ہے اپنے لئے میں نے ایک فرائی کی ہے اور ساتھ دو میں نے اپنے بریڈ کے پیچھ لی ہے آج کل براؤن بریڈ گھر میں نہیں آ رہی ہے وائٹ پہ ہی میں نے بھی اپنے آپ کو میں بھی وائٹ ہی کھانے لگ پڑی ہوں اور بہت جیسے ہی میں خود کی جس دن بھی جاؤں گی براؤن بریڈ لے کے آنگی چائے میں نے بن گیا ہے اب ہم کریں گے بریک فاسٹ اور یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے ماسٹر بیڈ روم میرا کمرہ اور یہاں پہ میں نے آج کرنی تھی کافی زیادہ ڈیپ کلیننگ کرنی تھی صوفوں غیرہ کو میں نے آگے کیا ہے سب چیزیں آگے کر کے کمپیوٹر ڈیپلو غیر آگے کر کے تو میں نے کلیننگ کیا ہے کیونکہ ڈیپ کلیننگ تو ایوری ویک نہیں ہو پاتی ہے ڈاؤن سٹیئر کلیننگ میں ایوری ڈی کرتی ہوں لیکن اوپر والا جسہ اپسٹیئر کا ویک میں ایک دفعہ کرتی ہوں کیونکہ اپسٹیئر پہ ہارڈ ورڈ فلورنگ ہوئی ہوئی ہے میرے اوپر والے پورشن پہ تو میں اس پہ برش سے ہی پہلے کلیننگ کرتی ہوں اس کے بعد موپ ویٹ موپ میں سے میں کلیننگ کرتی ہوں تو کیونکہ یہاں پہ کارپیٹ اگر بچھا تھا تو میں ویکیو مار کے تو کلین کر لیتی اور یہ روم ہے آشا کا اپنے روم کی میں نے کلیننگ کر لی ہے آشا کے روم میں اب میں آئی ہوں اور آشا کی بیٹ شیٹ چینج ہو گئی تھی آشا نے بیٹ شیٹ چینج کر لی تھی لیکن اس کو پیلو کا کور چرانا نہیں آ رہا تھا تو بس اس کے ساتھ میں ہیلپ کروائی ہوں اور اس کو میں نے بتایا کہ کیسے پیلو کور چراتے ہیں اور اب یہ کور اپنے پیلو پہ خود ہی آشا کر رہی ہے اپسٹر کی کلیننگ میں خود ہی کرتی ہوں کہ یہ ویک کے بعد کرنی ہوتی ہے تو اچھے طریقے سے میں کرتی ہوں لیکن کے ساتھ بچوں کے یہ ہوتا ہے کہ بہت ماشاءاللہ ہیلپ کرواتی ہیں اب جس طرح کے بیٹ شیٹ انہوں نے خود ہی بدلی اپنے کمرے کی جو چیزیں ٹیبل ان کی ٹھیک ہونے والی ہے وہ خود ہی سیٹ اپ ساتھ ٹھیک کر لیتی ہیں تو ماشاءاللہ سے کافی زیادہ ہیلپ ہو جاتی ہے بچوں کے ساتھ اور جب چھٹی ووکیشن ہے تو یہ زیادہ اور زیادہ ایزی ہو گیا ہے اور ویسے بھی جب وکیشن نہیں بھی ہوتی ہیں تو بچے ماشاءاللہ سے وہ ویکنڈ پہ ہیلپ کروا دیتے ہیں کیونکہ میں اکثر یہ ہی کرتی ہوں کہ اپ سٹیر کی کلیننگ میں ویکنڈ پہ ہی کرتی ہوں اور ڈسٹ کے بارے میں میں بات کر رہا تھا ڈسٹ یہاں پہ اس طرح ہے کہ جس طرح کے جالا سا اور سارے رومز میں نے برش مار لیا ہے اور یہ باہر کا ایریا تو یہاں پہ جب کلیننگ کریں گے جو چیزیں پڑی ہیں وہ اٹھاتے جائیں گے ساتھ ساتھ اور کلیننگ کی ویڈیو بنانے میں آج تہیرہ نے میرے ساتھ بہت ہیلپ کروایا ہے انہوں نے کیمرہ پکڑا اور یہ ہے میرے ساتھ ساتھ ویڈیو بنا رہی ہیں اور یہ ہے میرا بہت پیارا سا منی پلانٹ جس کو میں نے بہت پیار سے پوری وال پہ اس کو رینج کیا اور اس کا سیٹ اپ پوری وال پہ بنایا ہوا ہے صفائی کا کام ہو گیا فینش اب میں کروں گی واش روم کلین اور یہ بچوں کا واش روم ہے اس کے لئے میں نے سنگ کو سب سے پہلے کلین کرنا شروع کیا اور سنگ کو بلکل نارمل سے سرف کے جو آم سرف کو دوس سے کلین کروں گی تو واش روم کی ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ کلین کرتے جاتے ہیں سپنج سے ہی میں تھوڑا سرف لگا ہوا تھا اسی کے ساتھ ہی میں نے ساری چیزوں کو اچھے سے کلین کر لیا ہے ٹوٹھ بے شولڈر اور جو ساپ کی جو ڈیش ہوتی ہے اس کو بھی کلین کر لیا ہے کیونکہ وائٹ کلر کی ہے تو اس پہ جلدی سٹین پتہ چلنے لگ پڑتے ہیں اس لئے میں ایفری ٹائم جب بھی واش روم کلین کرتی ہوں تو میں ان دونوں چیزوں کو اچھے تھی کیسے واش کر لیتی ہوں سنگ کو میں نے اچھے تھی کیسے کلین کر کے تو بعد میں پانی کے ساتھ اچھے تھی کیسے دولی ہے کیڑ نہیں کر پاتے اس لئے ان کا واش روم ویک میں دو تین دفعہ کلین کرنا پڑتا ہے تاکہ جمس وغیرہ نہ لگیں اور آپ کر لیتے ہیں کاؤنٹر کو کلین اور جو بھی پانی اور ڈسٹ وغیرہ لگا ہوگا وہ آرام سے اس سے اتر جائے گا اور ٹاول دو تین دفعہ میں نے واش کر کے تو اس کو میں نے اچھے تھی کیسے کاؤنٹر کو اپنے کلین کروں گی تو آپ کر لیتے ہیں میرر کو کلین میرر صاف نہ ہوتا ہو مجھے لگتا ہے واش روم صاف ہی نہیں لگتا کیونکہ اس کے اوپر جب پانی کے چوچو رے سپورٹ گیری لگے ہوتے ہیں تو وہ عجیب سا ہی میرر لگتا ہے تو میرر کو میں کر رہی ہوں وینڈکس کے ساتھ ساف اس سے اچھی سیک شائن آ جاتی ہے شیشے کے اوپر which one you want um something light screen Maman choose this one green or pink 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 لے نام نہیں pink لے نام نہیں which one purple yeah اور کلپا بچوں کے نیو ٹوٹ برش لے کے آئے تھے تو میں نے ان کو آج دیا آپ چوز کریں کون سا کلر کا بنا لیا لیکن ایمان کو ایمان اور مریم کے تھوڑے سمال سائز کے برشت تھے لیکن وہ تہیرا اور ایشا کے برشت میں سے چوز کر رہی تھی جو اتنے اسی کے مطابق برش یوز کرنا چاہیے تو مریم آن کا سائز ابھی تھوڑا چھوٹا ہے اور تہیرا شا کے سائز برش کا تھوڑا بڑا ہے اور بس اب یہ اپنے اپنے برش لگا رہی ہیں کافی ہوش ہو رہی ہیں اور میں نے ایک بات اور نوٹ کی ہے کہ بچوں کی کوئی بھی چیز نہیں ہو کچھ بھی ان کو آپ اچھا سا نیا لادے تو وہ کافی ہوش ہوتے ہیں ایکسائٹڈ بھی ہوتے ہیں سو ایمان نے لیا پرپل مریم نے گرین چوز کی ہے اور ایشا نے بھی گرین لائٹ گرین والا وہ چوز کی ہے اور تہیرا نے لے لیا پنک کیونکہ تہیرا بڑی ہیں تو انہوں نے جو لاسٹ میں بچا وہ ہی انہوں نے لیا ہے اور ٹوائلٹ کو کلین کرنا ٹوائلٹ سیٹ کو اوپر سے نیچے سے اندر سے ہر طرف سے کلین کرنا بھی کافی کام ہے اس کا کیونکہ یہاں پہ آپ نے پانی سے تو دھونا نہیں ہوتا اس کو بہت اچھا تھی کہ اسے ویسی وائب کر کے کلین کرنا ہوتا ہے تو بس میں نے ٹوائلٹ کے اندر ڈال دیا ہے ٹوائلٹ کلینر اور ٹوائلٹ کے بعد میں اس کو کلین کر لوں گی اور اوپر سے میں سارے ٹوائلٹ سیٹ کو اور سائڈوں سے بھی وینڈیکس کے ساتھ کلین کروں گی اور ٹوائلٹ ٹیشو جو ہے میں یہاں سائٹ پر لگا دیتی ہوں تو ٹوائلٹ کلین کرنا اور ٹپ کو کلین کرنے کی ویڈیو میں نہیں بنا سکیوں کیونکہ اس کے لیے مجھے تہیرا کی ہیلپ چاہیے تھی اور تہیرا کو قرآن کلاس لینی تھی تو میں ویڈیو نہیں بنا سکی اس کی تو کلیننگ ہو گئی ہے ڈن اور اب میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں آج چینے کی دال اور کیمہ چینے کی دال اور کیمہ بہت ٹیسٹی دش تیار ہوتی ہے تو میں نے سوچا ہے کہ آپ سب سے بھی شیئر کی جائے اور مجھے آپ بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی ٹرائے کر کے ضرور بتائیے گا تو چینے کی دال اور کیمہ بنانے کے لیے میں جو چیزیں چاہیے ہیں چینے کی دال ہے یہ ایک کپ جس کا میں نے اوورنٹ سوک کیا تھا اور دن واش کر کے تو کھلے پانی میں ڈال کے میں نے اس کو بوائل کر لیا ہے تھوڑا سا میں نے اس میں نمک ڈالا تھا آپ نے اس کو اتنا بوائل کرنا ہے کہ ہاتھ سے میش ہو جائے اس طرح لیکن دانہ اس کا شیپ اس کی لوز نہیں ہونی چاہیے لیکن گلہ اس سے پورا نہ چاہیے آپ نے اس کو پورا اس طرح حسابت رکھنا ہے یہ ایک کپ ہے کینہ ہمیں چاہیے میں مطن کا یوز کر رہی ہوں یہ 1 پانڈ ہے تمہاٹر ہمیں چاہیے 2 لارج سائز کے ایک بڑے سائز کا جس کو میں نے فائن لی چوب کر لیا تمہاٹر کو بھی اور اونین کو بھی گرین چیز ہمیں چاہیے 5 جس کو میں نے ہفلل چوب کر لیا گارلک ہمیں چاہیے 2 टیبل سپون اس کی پیس چاہیے میں نے اس کو فریشلی کو ہی پیس بنایا ہے اور یہ جنجر ہمیں چاہیے 2 تیبل سپون یہ بھی فریش ہے ریڈ چلی پاورڈر 1 تی سپن ہلدی پاورڈر 1 تی سپن گرم سالہ پاورڈر 1 تی سپن کڑی لیف ہمیں چاہیے 5-6 اب ڈرائے آت پاس ڈرائے لے لیں اور کسوری میں تھی ہمیں چاہیے 1 ٹیبل سپون اس کے علاوہ آئل ہمیں چاہیے کوکنگ کے لیے سب سے پہلے میں نے کیا کیا کرائی میں ڈالا آئل آئل میں میں ڈال لیں کڑی لیف کڑی لیف کو میں نے فیو سیکنڈ کے لیے تھوڑا سا فرائے کیا اس کے بعد اسے میں نے ڈال دیا آنین اور آنین کو کروں گے سٹر جو ہم نے فائنلی چوب کیے تھے اور ان کو لائٹ پنگ کریں گے سٹرٹ کرتے ہیں اس کو اور اچھے سے اس کو لائٹ پنگ کو ندیتے ہیں آنین جو ہے ہمارا لائٹ پنگ کو ہو رہا ہے اور ہم اس میں اب ایڈ کر دینا ہے گارلک گارلک کو بھی ڈال لے کے پاس ہم فرائے کریں گے اچھے 2 منٹ کی لیے کریں گے اس کو تاکیس کا بھی تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے آنین اور گارلک اچھے سے فرائے ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دینا ہے جو آنپا کیمہ تھا کیمے کو ہمیں اچھے سے فرائے کرنا ہے پیاز اور لسن کے ساتھ کہ کیمہ جو آپنا کلر چینج کر دے اتنا ہم اس کو فرائے کریں گے یہ وائٹ ہو جائے کیمے کو ہم نے 3 سے 4 منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیا ہے یہ دیکھیں کہ یہ اچھے سے بھونا گیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دینا ہے تماؤٹر ادرک کی پیسٹ دین چیلیز سالٹ ایڈ کریں گے ریڈ چیلی پاوڈر ایڈ کریں گے حلدی سکردنیا پاوڈر اور زیرہ ان کچیلوں کو ڈال کے ہمیں اچھے مکس کرنا ہے ہم نے اس میں پانی ایڈ کر دیا اور اس کو مکس کر کے اچھے طریقے سے تو میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ جو کیمہ ہے وہ اچھے گل جائے اور ٹوماٹر اور بھی اچھے گل جائیں کیمہ ہمارا اچھے سے بھونا گیا اور ٹوماٹر تھے وہ بھی سارے اس کی اچھے پیسٹ بن گئی ہے اور کیمہ گل گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے چینڈ کی دال بوائل کر کے رکھی تھی اور جس پانی میں نے اس کو بوائل کیا تھا وہ بھی میں نے اس میں رنے دیا اب ہم اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم کریں گے مکس اچھے طریقے سے دال اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے کہ سوری میتھی سوری میتھی سوری میتھی کو وہاں سے تھوڑا سا مسل لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ساتھے ہم اس میں ایڈ کر دینا ہے گرہ مسالہ کیونکہ دال ہماری کمپلیٹ گلی ہوئی ہے تو اس لئے ہم اس کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے بس ہم نے اس کو میڈیم تو لو فلیم پر اب 5 سے 7 منٹ کے لئے دم پر رکھنا ہے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو کور کر کے تو میڈیم فلیم پر ہم دم پر رکھ دیں گے ڈال اور کیمے کو پکتے ہوئے سات سے آٹھ منٹ ہو گئے تو میں لو فلیم پر دم پر پکا لیا تھا اب ہم اس میں ڈالیں گے دھنیا اور اور تھوڑی سے ہم اس کے بعد گارنش کے لئے ادرق تالیں گے سلائس میں کٹی ہوئی اور ساتھ ہی تھوڑی سی گرین چیلیں زیاد کر دیں گے تو تیار ہے ہماری مزدار سی کیمہ اور چنے دال اور جناب ہمارے مزدار سی چنے کی دال اور کیمہ تیار ہو گیا بہت ٹیسٹی ڈش تیار ہوتی ہے اور اس کے ساتھ چاوال بلکل اچھے نہیں لگتے ہیں اس کے ساتھ پراتھا بہت ٹیسٹی لگتا ہے اور یہ تھی آج کی ریسپی جو کہ میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتی تھی آئی ہوب کہ آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو دعا میں یا رکھے گا انشاءاللہ کل زندگی ہوگی تو پھر نئے بلکس آؤں گی تب تک کے لئے ٹیک کر اللہ حافظ بائے